پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یعنی کوئی کسی اور کے لیے دعا کریں فرمایا کہ یہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے علماء فرماتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دوسرے آدمی کے لیے جب کوئی دعا کرتا ہے اور دعا کا معاملہ ظاہر ہے اس کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہے کسی شخص کے لیے تو چونکہ خالص اخلاص اس کے اندر نظر آتا ہے اس میں ریا مقصود نہیں ہے اور چونکہ سے اللہ کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعا کر رہا ہے تو زہرہ کی اخلاص ہوگا تب ہی کر رہا ہے وانا بغیر دعا کیے جو ہے وہ زہرہ کو اس پر ریا کری جی طرح اس کا فائدہ کیا ہے لیکن یہ کہ یہ کسی غائب کے لیے اس کے پیٹ پیچھے دعائیں کر رہا ہے اس کا مطلب بھی خالص جو ہے اللہ کے لیے دعا کر رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ عمل پیش کر رہا ہے اور اخلاص کے ساتھ جو عمل پیش کیا جاتا ہے تو فرمایا کہ وہ یقینا قبول ہوتا ہے اس لئے اللہ تبارک وطرح اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور دوسرا حدیث میں ن کہ ایک مسلمان بھائی کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا بھی کیا کریں تو گویا کہ دعا کرنے کی ترغیب دی ہے جب ہم دعا کیا کریں ہمارے وہ بھائی جو ہماری نظروں کے سامنے اس وقت نہیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی فلا حاجت پوری کر دے یا اللہ اس کی فلا مصیبت دور کر دے یا اللہ اس کو مرد سے شفاہ دے دے آپ چھپکے سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو یہ انتہائی اخلاص کی علامت ہے اس لئے اللہ تبارک وطالح تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو پورا کریں گے اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی غائب غائب کے لئے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس کی مسئیبت دور کر دے تو ملائکہ فورا اس کی سفارش کرتے اللہ تبارک و تعالی کو یا اللہ اس کی مسئیبت پہلے دور کر دے وہ دعا کہتے ہیں یا اللہ اس کے لئے رزق کے خزانے کھول دے تو فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ اس کے لئے پہلے کھول دے تو دیکھو اس عیسار کی وجہ سے کہ ہم دوسرے کے لئے مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے ملائکہ ہمارے لئے مانگتے ہیں اس لئے کرنا چاہئے اور باقی ہے کہ اس کے اندر ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی غائب کے لئے دعا کریں تو پہلے اپنے لئے دعا کریں اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ ہے کہ آپ پہلے اپنے لئے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے مصیبتوں سے نجات دے دے یا اللہ مصحب سے یہ میرے شٹکارہ ہو جائے یا اللہ بیماریاں دور ہو جائیں یا اللہ عزت مرتبہ اطاف فرما یا اپنے لئے جو مانگنا پہلے مانگ کے اب وہ دوسرے کے لئے دعا کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایجنس پائے جاتا ہے اس میں محتاجگی پائی جاتی ہے آپ اگر دوسرے کے لئے مانگ رہے ہیں اپنے لئے مانگ نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ مستغنی ہیں اللہ کی رحمت سے آپ مستغنی ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر و انائز سے اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا پہلے خود بندہ اپنے لئے دعا مانگے اپنا احتیاج اور محتاجی محتاجگی جو اللہ کے سامنے آپ پیش کریں اپنا عیجت پیش کر کے اب آجیز بندے ہو بن کے بھی دوسرے کے لئے سفارش کریں یہ ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے لہذا اللہ اس کے حق میں بھی قبول کرتا ہے اور دوسرے کے لئے جب دعا کرتا ہے تو ملائکہ سفارشی آپ کے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی اس کو قبول کرتا ہے اور غیب کو بھی اس کا نفع پہنچ جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دعائیں کرنے والا بنائے کیونکہ آج ہم پوری امت مسلمہ کی کوئی اور خدمت تو کر نہیں سکتے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں دعا میں تو کچھ خرچ نہیں ہوتا اگر مال نہیں ہے پیسہ نہیں ہے حیثیت نہیں ہے طاقت نہیں ہے سروت نہیں ہے کچھ نہیں تو کم از کم آپ کے بعد دعا تو ہے آپ دعاوں کا حصہ ڈالتے رہیں اور پوری دنیا کے در جہاں جہاں مسلمان مغلوب اور پریشان حال ہیں آپ ان کے دعاوں کا حصہ ڈالتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو رہت اور آفیت تعالیٰ فرمائیں گے آمین یارب العالمین